بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ آج جو ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے that is called اصول فق جس کو ہم اگر ٹرانسلیٹ کریں تو یہ بنتا ہے پرنسیپل آف اسلامی جیوریسپونڈنس پرنسیپل آپ کو پتہ کس کو کہتے ہیں لیاوٹ کو کہتے ہیں رولز اور ریبولیشن کو کہتے ہیں اور اسلامی اسلام سے اور جیوریسپونڈنس کہتے ہیں رولز کو طریقے کار کو کہ کس طرح جو ہے یہ ڈیویلپ کیا گیا تو فق بھی ہم بیسیکلی اسی میننگ میں لیتے ہیں تو سب سے پہلے کہ اصول فق کی ضرورت کیوں پڑی کہ ہمیں کوئی ایسے کرائیٹیریا ڈیفائن کرنے کی کیا ضرورت پڑی کہ اگر اسلام کے اندر کوئی ایشو آئیں گے تو ہم نے اوٹ کوئی سیس میٹر سے ریزول پڑی تو اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ جب رسول سلام کی لائف کے اندر جب بھی کوئی ایشو آتا تھا تو وہ صاحبہ کو کوئی پروبلم آنا تو انہوں نے حضور سلام کے پاس چلے جانا اور حضور سلام کے پاس اب جانا تو انہوں نے اس پروبلم کا سلوشن بتا دینا کہ یہ اس طرح نہیں اس طرح کرنے یہ بہتر ہے یہ بہتر نہیں ہے تو پروبلم ریزولو ہو جاتا تھا جو بھی ایشو ہوتا تھا اس کا سلوشن مل جاتا تھا بٹ جب ڈیتھ ہو گی حضور سلام کے تو اس کے بعد سم ٹائم کچھ ایسیوز آنا شروع ہو گئے جو کہ پہلے قرآن و سنت کے اندر ایکسپلین نہیں تھے کہ قرآن کے اندر یا سنت عزیز کے اندر یا ان کے عامل اب جب وہ ایسی ایشو آنا شروع ہو گئے تو دیکھیں مسلم کیا کرنا تھا انہوں سے جاگے قرآن و سنت کو پڑھنا تھا اب قرآن و سنت پڑھتے تھے وہاں پر تو ان کا سلوشن نہیں تھا تو وہ ایک میس گائیڈ ہو جاتے تھے ایک ایشو سیکنڈ ایشو یہ تھا کہ حسوس علم کے دور کے اندر قرآن جو تھا عرب عربی لینگویج میں اور اس ٹیم جو مسلم تھے وہ زیادہ تک عربی تھے عرب کے لوگ تھے اور ان کو عربی آتی تھی تو ان کو ایشو نہیں ہوتا تھا اپنی لینگویج کے اندر وہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے تھے لیکن جب اسلام پھیلا اور اسلام جو ہے عرب سے باہر نکل آیا تو اب نون عرب جب عربی میں پڑھتا تھا اور اس کو ٹرانسلیٹ کرتا تھا تو اس کی ٹرانسلیشن کے اندر ایشو آنا شروع کہ انٹرپیٹیشن ہر کوئی اپنے مطابق انٹرپیٹیشن کرنا شروع ان چیزوں کو روکنے کے لئے پھر اس ٹیم کے جو علماء تھے اس ٹیم کے جو مجتہیدین تھے اس ٹیم کے جو بھی سکالرز تھے مسلم سکالرز تھے انہوں نے کچھ پرنسپل ڈیفائن کر دی ہے کہ اگر قرآن کی ٹرانسلیشن کرنی ہے تو وہ اس میتھرڈ سے ٹرانسلیشن کریں گے تو اب پڑھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں باقی ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے تو کہتا ہے اگر کوئی پرابلم آیا تو بھائی وہ قرآن اور سننہ سے ایکسپرین ہوگا فائیدہ سلوشن to the problem they had in the search of the solution مسلم سکالرز resort to the reason of the interpret the قرآن اور سننہ اب انترپیشن کی ضرورت ان کو پڑھی جو کہ نان عرب تھے کیونکہ جو عرب تھے ان کو دو قرآن اور سننہ کی سمجھ آتے تھے انترپیشن جب کرتے تھے تو وہاں پر شوانہ شروع ہو گیا تو آوائید the unguided interpretation سکالرز of the 1st and 2nd century concern themselves with laying down the rules of interpretation کہ انہوں نے interpretation کا rules define کر دیں introducing method that will go on the use of reason this has lead the emergence of the school of fik اور اس کو سولے فک کا گیا جس میں یہ principle define کیے گئے لوگ کو سکھایا گیا کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی problem resolve کرنا ہے قرآن اور سننہ سے reference لینا ہے تو کس بیس پر reference لینا ہے کس طرح اس کو آگے define کرنا ہے کس طرح اس کو آگے لے کے چلنا ہے تو یہ ساری چیزیں اردو پڑھ بھی لیتے ہیں اردو سمجھ بھی لیتے ہیں لیکن کیا possible ہے کہ اگر میر تکی میر کا کوئی شیر آپ کو دیا جائے اردو کا یا غالب کا کوئی اردو کا شیر دیا جائے تو اس کو translation کرنا تو سمٹیم ہم سے اس کی translation نہیں ہوتی حالانکہ ہم سب اردو بولتے ہیں پڑھتے ہیں translation نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ اردو کی اندر بھی سمٹیم اتنی depth ہے کہ وہ ہمیں سمجھ نہیں ہیں اب کوئر ایگزیمپل دیتے ہیں ریفرنس دیتے ہیں دیکھیں قرآن شریف نازل ہوا عربی میں کن پہ نازل ہوا عرب پہ لیکن اللہ تعالیٰ نے عربیوں کو چیلنج کیا مکہ کو چیلنج کیا کیا چیلنج کیا کہ اس جیسی تین آیتیں لکھ کے دکھائیں آیتیں کیا تھیں انا آتیں انا کل کا اس ہے ٹھیک ہے یہ ایک صورت تھی اب عربی میں لکھی ہوئی ہے اور سارے عربوں کہا کہ اس طرح کی تین لائنیں لکھا رہے نہیں لکھ سکتے انہا کہ وہ بھی عربی میں تھی لکھنا چاہیں تو عربی میں لکھ لیں بٹ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو ایک لینگویج آتی ہے تو آپ اس لینگویج کی depth کو بھی سمجھ سکیں ٹھیک ہے اب سمپل اگزیمپل امام ابو حنی پر رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک بک میں لکھا ہے کہ قرآن شریف کی ٹرانسلیشن کون بندہ کر سکتا تو انہوں نے دو سو سولہ خصوصیت ٹو ون سکس خصوصیت لکھی ہیں کہ جس انسان کے اندر یہ دو سو سولہ خصوصیت ہوں گی وہ قرآن کا ترجمہ کر سکے گا اور اس میں جو سب سے لاست خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو عربی لینگویج بھی آنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ایشو آنا شروع ہو گیا کہ جس کو عربی آتی تھی وہ سمجھتا تھا وہ مختی بن گیا اور وہ اس کے اوپر بیس کے اوپر اپنے کام کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ایشوز آنا شروع ہے جس کی وجہ سی یہ پرنسیپل کچھ ڈیفائن کیے اب ڈیفینیشن او اصول فق کیا بنی پھر کہتا ہے اصول کہتے ہیں فانڈیشن کو اور بیس اصول فق is a body of principle and methods by which the rules of فق are reduced from their sources اب sources کیا ہیں main source تو قرآن and sunnat دو main source ہیں it is science which deal with the source of sharia and the method of extracting rules extracting کا مطلب ہے کسی چیز میں سے نکال روز from them قرآن اور سنت میں سے چیزوں کو نکال اب اس کے لئے دیکھیں تو دو main principles ہیں first one is primary principle first one is quran and second one is sunnat اب ان دونوں میں قرآن کو first پہ اور سنت کو second پہ کیوں رکھتے ہیں تو اس کی چھوٹی سی ریزن ہے کہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالی نے خود کا کہ قرآن کتاب ہم نے اتاری اور ہم اس کی افادت کریں گے تو ہم ڈاؤڈ نہیں ہے کہ قرآن کے اندر کوئی غلطی ہو سکتے اس لئے اس کو ہم نے first پہ رکھا ہے سنت تو سنت پہ زیف حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حدیث لگتا ہے زیف حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روایات کم ملتی ہیں کوئی اس طرح مطلب آپ اس کے اندر آپ کو کٹیگریز نظر آئیں گی حدیث کے اندر تو اس لئے ہم اس کو سیکنڈ پورشن پر رکھتے ہیں تو اگر ہم بات کریں تو سیکنڈ سورس اف شیریہ ہم وہاں یوز کرتے ہیں جہاں پر کوئی ایسا پر فیس کرنا پڑ جائے جو پہلے سے قرآن یا سنت سے جس کو ملا کر نص کہتے نص سے ثابت نہ رہا ہوں تو کہتے ہیں ان در اپسنس اف اینی گائیڈنس in the clear text of the quran اور آسن آن ایسیو کوئی نیو ایسیو آجاتا ہے جس میں یہ دونوں سائلنٹ ہیں جوریس میر ریسور تو پھر سکینڈ سورس ہم یوز کرتے ہیں اب اس میں بہت سار سکینڈ سورس ہیں جو یوز کے جاتے ہیں تو جو پوپللر سورس ہیں سیویر میتھر آر ٹکنیک آف ریزنگ دیویل بائی سکولر آف دا سولی فکر تو وہ دیکھتے ہیں پہلے کون کون سے یہ سکینڈ سورس ہیں ان میں جو سب سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے جو سب سے پوپلر ہے اور بہت سار سکولر کے بات یہ بھی پرائمری سورس ہے وہ اجماع ہے اجماع کے بعد سیکنڈ نمبر ہم قیاس کو دیتے ہیں اور اس کے بعد باقی یہ جو ہیں اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں لیکن اگر ترطیب لے جائے جائے تو سب سے امپورٹن ہمارے پاس قرآن پھر سنت پھر اجماع پھر قیاس اور اس کے بعد آپ ان میں سے کسی کو بھی استثاؤ استثان ہے جورس پریفرنس یا پبلک انٹرس مسئلہ مرسلہ ہے اس کے بعد بلوکن دم سد و درائے جس کو کہتے ہیں یہ بھی آپ کے پاس ایک سورس ہے اس کے بعد استثاب بھی ایک آپ کے پاس سورس ہے اور آسٹ ون اس کسٹم جو عرف جس کو ہم کہتے ہیں یہ بھی ہمار پاس ایک سکنری سورس ہے سول فق ہے تو سب سے پہلے پرائمری سورس میں قرآن کو دسکس کرتے ہیں تو قرآن کے بارے میں سب سے پہلے تو دیکھیں قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن the speech of اللہ deals with the principles اب کس چیز کو تو یہ جو definition ہے principle of Islamic jurisprudence پیج نمبر 15 پہ محمد حاشم کو میلی صاحب نے کی ہے ان کو بابا اسلام فنینس کہتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں قرآن کی definition میں کہتے ہیں the world قرآن comes from the Arabic rule which little mean to read or read قرآن little means reading it may be defined ریوارڈ the Prophet محمد صلی اللہ علیہ علیہ and transmitted to us transmitted کا مطلب ہوتا ہے تو آتر سے مطلب transmitted mean کہ ایک سلسلے سے ہمار تر جس لیک حضرت جبرائیل علی علیہ 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 مطلب کسی بھی سیزن کے اندر آپ دیکھیں کہ بریک نہیں آپ کو ملے گی کہ مسلسل سیکونس کے ساتھ یہ ہمارے پاس چلتا ہوا ہے it is the proof of the provency of the محمد صلی اللہ علیہ علیہ the most authentic guide from the Muslim and the first source of Sharia تو یہ first source ہے کیونکہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالی نے خود فرما دیا کہ ہم نے یہ نازل کی ہم اس کی افاظت کریں گے اس کے بعد قرآن میں کچھ چیزیں جو ہم نے دیکھ نہیں ہے تو قرآن بیسیقلی کرتا ہے Islamic law in general and Islamic commercial law کے بارے میں basically کیا کرتا it was اللہ کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے اس کو کیا فرائز ہیں کیا کرنا ہے اور اس کے بعد من ریلیشنشپ with the others ان ان دو چیزوں کے اوپر قرآن بیسی کرتا ہے اب اگر قرآن کو کٹیگرائز کریں تو almost 35 legal آیات ہیں ورس قرآن 50 اور اس میں 140 جو ہیں یہ deal with the ریویشن issues such as عبادات کے لئے ٹھیک ہے اس میں سے 70 جو ہیں یہ deal with the معاملات family matters پہ another 70 deal with the commercial transactions میں ناب دول ہو گیا لین دن ہو گیا یہ ساری چیز ہیں 70 اور 30 versus deal with crime and penalties ہیں اور another 30 deal with the right and obligation of the citizen اور 10 versus deal with the economic matters تو یہ 350 legal آیات ہیں باقی جو آیات ہیں اس میں قرآن کے اندر جو پریویس قوم گزری ہیں ان کے واقعات ہیں جنت دوزہ کے واقعات ہیں 350 جو ہیں وہ legal آیات ہیں جو legal matters کو deal کرتی ہیں اس کے بعد قرآن کو دو عیسو میں اور ڈوائیڈ کرتے ہیں اس میں مکی دور کے کنسیڈر کیا جاتے اور مدنی دور مکی اور مدنی صورت میں سرمائی تھے جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی اور مدنی صورت ہیں ایسا نہیں ہے جو کہ ہجرت سے پہلے آیات ہیں وہ کہیں پہ بھی نازل ہوئی ہیں مسلم کے پاس کوئی اپنی سٹیٹ نہیں تھی جہاں پر رولز اور ریگولیشن ایمپلیمنٹ کر سکتے آزادی کے ساتھ رہ سکتے تو وہاں پر بیسکلی جو آیات اتری ہیں وہ توحید پہ اللہ نے اپنی پہچان کی اتاری ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالی نے اپنی اگزسٹنس کی نیکس لائف مرنے کے بعد جو حالات ہیں اور جو پرانے لوگ گزر چکے ہیں قوم ان کے واقعات کے بارے میں اور کچھ حد تک نماز کے بارے میں اور مسلم کو جو فیوچر میں چیلنجز پیش ہونے اندر پیش آنے ان کے بارے میں ڈسکس کیا ہوا جب مدینہ میں اجرت کر گئے تو مدینہ میں مسلم سٹیٹ قائم ہو گئی جہاں پر مسلمان اپنے رولز اور ریگولیشن ایمپلیمنٹ کر سکتے تھے شہریت کر سکتے تھے وہاں پر جو زیادہ تر آیات اتر ہی ہیں وہ لاؤز کے بارے میں تھی جتنے بھی لاؤز کے بارے میں زیادہ اتر ہی ہیں پیپل آیا تھے وہ مدینہ میں ہمارے پاس سورس آیا میں جو سیکنڈ سورس جو آتا ہے پرائمری سورس کے اندر سب سے امپورٹنٹ میں سننا سننا اب کیا چیز ہے لٹریل میں دیکھیں سننا لٹریل دیکھیں کلیر پاٹ اور نور میٹو پریکٹیس اور سٹیبلی سورس و کنڈیکٹ ہیں technically سننا ریفر اس آل جو کہہ دیا جو سر نے کر لیا یا جس کے اوپر کسی کو کرتے وے دیکھا تو اس پہ خاموشی اختیار کی تو سننا کنسیدر کرتے ہوں سننا کھل 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 بائی سکولر آچھ اب ہم نے دیکھیں اس کو سیکنڈ سورس پہ رکھتے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ قرآن کے اگزیمپل دیتے ہیں کہ امام اب نیف رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس سے روایات لیتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ اس نے اس کی پہلے چھانبین کرتے تھے کہ اس نے کبھی زندگی فرس بلڈ ریلیشن جھوڑ بولتا تو اس سے بھی روایات نہیں لیتے تھے بخاری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جس سے لیتے تھے روایات لیتے تھے اس کے لئے استخارہ کرتے تھے پھر دو رکعہ صلاح حضرت پڑھتے تھے جب اتنی احتیاط کی جاتی تھی تو ہم یہ سمجھ تے ہیں کہ جو ہمارے پاس مجموعہ پہنچے ہوئے ہیں تو ان میں جو حدیث ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں تو سنت کو ہم سیکنڈ نمبر پہ لیتے ہیں یہاں پر اس کی دوبارہ آئی سنت کیا ہے کیا چیز تو ہم نے کہا تین چیزیں سنت میں آتی ہیں سنت ریلیٹی ٹو سینگ ہے انہیر دا پروفیٹ پروفیٹ سیڈ تو یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی سنت ریلیٹی ٹو ایکشن ہے حضی علیہ السلام کے ٹو سائلنٹ اپرو تو وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں تو یہ تین سورس ہیں ہمارے پر سنت کے جب بھی ہمیں کوئی پرابلم آتا ہے سورس ہم قرآن یوز کرتے ہیں اور اگر کبھی کوئی ایسا ایشو آجے جو کہ سنت میں پہلے سے قرآن میں اس پر پھر ہم سکنڈری سورس پہ جاتے سکنڈری سورس پہ جو سب سے میم پاپلر سورس ہے جمع اب یہ سیکنڈری سورس کی ریزن کیا پڑی دیکھیں حضی علیہ السلام کی روایت ایک بیان کرتے ابن وقاص نے ایک جگہ تشکیل کی کافلے کی اس کافلے کے جو امیر تھے ابن اب وقاص رضی اللہ تعالی جب وہ جانے لگے تو حضی علیہ السلام نے گھوڑے لگام کو پکڑا اور ان سے پوچھا اب وقاص جب تم وہاں پر جاؤ گے لوگوں کو پتہ چلے گا میں نے اپنا نائب بنا کر بھیجا تو لوگ اپنے پرابلم لے کے آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کیسے سوال کریں گے تو اب نے وقاص رضی اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں قرآن میں دیکھوں گا تو آپ نے کہا کہ اگر قرآن میں وہ چیز نہ ملی تو انہوں نے کہا کہ میں پھر آپ کے عمل کو دیکھوں گا آپ کی سنت کو دیکھوں گا اگر دیکھتے ہوئے میڈیسین کریں گا تو آپ نے کہ ٹھیک ہے اس کو جانے دیا اس میں کہ آپ کو اندازہ تھا کہ فیوچر میں ایسے پرابلم آ سکتے ہیں جو قرآن و سنت میں اس ٹیم اکسپلین ریبل نہیں ہیں اس لئے آپ نے وہاں پر ان کو ازازت دی کہ قرآن و سنت کی روشنی بیسکلی گائیڈنس ہماری قرآن و سنت ہی ہے اس کی روشنی کے اندر پھر ہم رہتے ہوئے سکنڈری سورس یوز کر اس میں سب سے بڑا اجماع ہے اجماع کے لئے اگر سورس دیکھیں تو اجماع کا سورس یہ سب سے لاست میں منشن کیا ہوا اجماع اگری 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 نہیں ہوگی اب ماجا اور بخاری شریف میں بھی یہ مینشن اب اجماع ہے کیا چیز یہ ایک پرابلم ہے سارے سکولرز مجھوڑ اس پرابلم کو ریزول کرنے کے لیے اجماع کا لیٹرلی ہے ریزول اور اگری اگری ایشو تیکنیکل اجماع اگری دین جن کو کہتے ہیں آف اپیریوڈ اف فالوین اگری محمد ایشو آن وچ قرآن اور سننہ آر سائلن اب اس کی بڑی کنڈیشن ہیں اجماع کی ایسے ہی نہیں ہے اجماع کہ جتنے بھی اس وقت کے سکولرز ہیں اگری سکولرز سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف دیوبان سکولرز لے لیں یا اہل ادیس لے لیں یا بریل بھی لے لیں یا اہل اتشی لے سکولرز سے مراد ہے ہر فکر جو اس ٹائم کے بڑے بڑے سکولرز ہیں اگر وہ کسی ایک بات پر سارے اگری ہو جائیں گے تو اس کو اجماع کریں ہم اجماع کی سب سے پہلی کنڈیشن ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اگری ہونے چاہیے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ میں اگری نہیں ہوں اگر ایک بندہ آن اگری ہو گیا تو اجماع کنسی نہیں ہوگا اس کے بعد اجماع کی سیکنڈ کنڈیشن ہے کہ وہ سارے لوگ اگری ہوں اس پارٹی کے اندر اس سیٹن کے اندر بھی اگری ہوں اور اس سے باہر نکل کے بھی یہ نو کہ ایک پرسن ہے وہ اگری ہو گیا باہر نکل کے اس نے کہ کیونکہ سارے لوگ اگری تھے میرے پر پریشر تھا اس لئے میں اگری ہو گیا تو اجماع نہیں ہوگا اور وہ اپنی لائف میں اگری رہیں اس بات پر تو اب ایسا اجماع ہونا یہاں پر پوسیبل نہیں ہے جس پہ ساری امت اگری ہو جائے باٹ اب جو اجماع ہوتے ہیں وہ فور تائم بین ہو سکتے ہیں کسی ایک نیشن کے لئے ہو سکتے ہیں کسی ایک ایریے کے ہوسکتے ہیں جس لائک جس طرح کتبین جس نوروی وغیرہ اب نوروی میں بہت ساری علاقے ایسے ہیں جہاں پر پورا سال سورج رہتا ہے مگر وہاں پر سورج اپن ڈاؤن کا کوئی ثابتہ نہیں ہے اب ان لوگوں نے روزے بھی رکھنے ہیں ان لوگوں نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں پانچ تو اب اس کے لئے وہاں اجماع کیا علماء نے وہاں کے جو سکولرز ان کے لئے اجماع کیا کہ جو نیئرست ان کے پاس نیئرست سٹیٹ جہاں پر سورج اپنے ٹائم سے نکلتا اور غروب ہوتا دن رات ہوتا تو وہ اس کو فالو کر فکے انہوں نے سب نے مل کے چیز ڈیسائیڈ کی کہ مساجد میں بھی ہم گیپ رکھیں گے سفوں میں حالانکہ سفوں میں گیپ اسلام میں پسند نہیں کیا جاتا ممنوع کیونکہ اجماع ہو گیا ساری امت اگری ہوگی اب سب کو فالو کرنا کمپرس رہے جو اس کو فالو سلوشن کے لئے تو اس کو ہم اجماع کرتے تو جو آج کے دور میں بہت کام ہے سورس میں جو سب سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے سورس اس ٹیم پہ کہ کیاس 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 کیا چیز ہے اینالوگ دیڈکٹیو ریزنگ ہے اس ون آف دا موس کامل یوز میتھڑ دائٹ ایز ایگری اپون بائی آل آف سکول افیق اور یہ جو کیاس ہے یہ سارے سکول افیق اگری کرتے ہیں اور سب سے زیادہ اس ٹیم اسلامی بینکنگ میں سب سے زیادہ جو 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 نیول میتھڑ ہے دائٹ ایز کال کیاس کیاس ہے کیاس میں میئر کرتے ہیں میئرمنٹ ہے کمپیریزن ایڈ ایکویشن ہے کیاس میں کیاس میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے کوئی ایسی چیز جو قرآن و سنت میں پائی جائے اور وہ ممنوع ہو تو اس کو اروجنل کیس کہتے ہیں اور نیو کیس پرہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرانا کیس جو قرآن میں ممنوع ہوگا وہی نئے کیس پر ہکم implement ہوگا اس کو ایک ایک ایسی سمجھتے ہیں جس لیک اب قرآن کے اندر منع کیا گیا روایات میں آتا ہے کہ ایٹنگ اونین ماسک روایات میں آتا ہے قرآن و سنت کے اندر مینشن ہے کہ پیاز کھا کر مسجد میں آجائیں اس کی ریزن بتائی ہے ملائکہ کو اچھا نہیں لگتا اور ریزن کہا کہ مہوں سے بیٹ سمیل آتی اب ایک نیا ایشو آگیا سموکنگ اسلام میں آلاؤ ہے کہ نہیں ہے تو ہم نے دیکھیں یہ جو اصل تھا کہ ایٹنگ اونین ماسک اس کی ریزن کیا تھی کیوں منا تھا تو یہ اس کی ریزن تھی ریزن کیا تھی بیٹ سمیل ٹو دا ماؤ کہ ایک سمیل آتی تھی جس کی ویسے وہ منع تھے اور تو کوئی ریزن نہیں تھی تو اس کا مولد جب آپ سگرٹ پیتے ہیں تو پھر بھی یہ ایشو آتا ہے پھر بھی مو سے سمیل آتی ہے جو اس کا حکم ہوگا وہ ہی اس کا حکم ہوگا کہ جو پیاس کے لئے حکم ہے کہ سمیل آتی اس لئے مسجد میں نہیں جا سکتے اس طرح سگرٹ پی کے بھی مسجد میں نہیں جائیں گے کیونکہ اس سے سمیل آتی ہے تو کیاس ہم اس طرح کرتے ہم دیکھتے اسی طرح کوئی نیا لیکوڈ آجات ہے ہمارے آلکوحول آجاتی ہے اب وہ کہتے کہ اسلام میں ہے ہی نہیں قرآن و سنجز میں کھمر کا ورڈ ہوتا ہے اب دیکھیں کھمر کیوں منع تھی کھمر اس لئے منع تھی کہ اس کے روایات آتا ہے شراب پی کے بھی انسان اپنے ہوش مار پاس اس کے بعد جو ثرد سورس ہم use کرتے ہیں اس کے بات جو جیرس preference استثان جیرس preference is the method of reasoning initially introduced by the hanfi school of it hanfi school of it جام کرات شروع and later adopt by the other school of it system سارے use کر رہے according to this method if the application of the analog chaos will be preferred over chaos کہ اگر دیکھیں آپ نے کیا اسلامی law جتنے بنے وہ کس لئے بنے اس کا basic purpose یہ اسلامی law کا کہ لوگ کی ہارڈشپ remove ہو but اگر اسلامی law کی وجہ سے کسی کی ہارڈشپ increase ہو رہی ہے تو اس کو remove کرنا جو ہے وہ استثان ہے اب اس example سیمپل دیکھتے سب سے پہلے پروفیٹ سیل کی کنڈیشن بتائی ہیں تو اس میں سب سے پہلی کنڈیشن ہے نون اگزیسٹنگ ٹھنگ سیل کہ جو چیز ابھی ہے نہیں اس کی آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے اب یہ پرنسیپل ہے اب یہ پرنسیپل کی ریزن کی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے نیچر بزنس اس طرح ہے مثلا آپ سیل وکار وچ نو یا منفیکچر اب ایک کار بنی نہیں آپ اس کی سیل کر دیں بعد میں ٹائم پر ڈیلیوری نہ تو پھر کیسیز ہو جاتے ہیں سیل آوز وچ نو یا بیلد is پروپٹی ٹھیک اب کمپنی ول منفیکچر کار ون ڈیر آرڈر 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 اب اس کے اگزیمپل دیکھیں دیکھیں آپ باتا کی شاپ پہ جاتے ہیں آپ نے شوز پسند کیے آپ نکلوائے پینے پسند چیک کیے اس کا سائز مگایا پین کے چل کے دیکھا اس کے بعد آپ نے ریجلٹ کر دیا اب وہ کیا ہوگا اس شاپ آؤٹ ہو جائے گی ٹھیک تو ان کا نقصان نہیں ہو تو ایسی کنڈیشن میں چیز کا بننا ہو چیز کا اگزیس کرنا ضروری ہے سیل کے لیے لیے بٹ اس کے اگینسٹ آپ ٹیلر کے پاس جاتے ہیں ٹیلر کو اپنے سٹائل سے آپ کپڑے کلواثن کے لیے دیتے ہیں کہ سٹائل کے سوٹ سیدھیں اس ناپ کا یہ اور جب آپ سے بارگیننگ کرتا تو آپ کہتے ہیں چیز اگزیسٹ کرے گی تو بارگیننگ کریں گے اس نے آپ کے سائز کا آپ کی کنڈیشن کے اوپر آپ کے بتائیوے پیرامیٹر کے اوپر آپ کو سوٹ سٹیچ کر دیا اور بارگیننگ کی تو بارگیننگ نہیں ہو سکتا تو مجھے بتائیں وہ سوٹ کو کہاں لے کے جائے گئے اسی طرح آپ جاتے ہیں اپنے شو میکر کے پاس اس کو اپنے سائز کا شوز بنواتے اور جب بن جاتا تو بارگیننگ میں کہتے نہیں مجھے تو نہیں یہ لینا تو وہ شوز کہاں لے کے تو ایسی جگہ یا ایسی انڈسٹری جہاں پر کسٹمر سپیسیفک پروڈیکشن ہوتی ہے وہاں کے لیے صرف وہاں پر جہاں پر کسٹمر سپیسیفک پروڈیکشن ہوتی ہے وہاں کے لیے اس چیز کو اس رولز کو جو اسلام کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے اس رولز بھی ختم کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جیوریس پریفرنس اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے بلوکنگ دمین یہ بھی بہت مین سورس ہے قرآن و سنت میں ایکسپلین ہے بلوکنگ دمین کس لیے یوز کیا جاتا بلوکنگ جس نام سے پتا چلتا بلوکنگ مین کا مطلب ذرائع تو بلوکنگ دمین وہ ذرائع جو کے بعد میں انلاف ایکٹویٹی پرفارم کرنے میں ہلپ کرتے ہیں تو اس کو اسلام کہتا ہے کہ وہ بھی حرام ہے مثلا صدد درائے لٹلی مین تو بلوکنگ بلوکنگ بیس اون دس میتھڑ ایکٹ کوڈ بی پروپٹی ایکٹ 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 لیڈ بود لیڈ تو ان انلاف لیڈ دس وین دیر ایکٹ لیڈ 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 مثلا چھوٹی سے ایک ایکزمپل دیتے ہیں اسلام کے اندر دکان رینٹ پہ دینا یا گھر رینٹ پہ دینا اسلام علاو کرتا ہے آپ گھر رینٹ پہ دے رہے ہیں یا دعا کروانا ہے وہاں پر اس نے الکوہل سیل آؤٹ کرنی ہے کہ میرا حال جو انلاف ایکٹیوٹی میں یوز ہونا ہے تو جو لیڈ ایکٹیوٹی تھی رینٹ پہ بیلنگ دینا وہ بھی انلاف ایکٹیوٹی کنسیل دے گی اسی طرح گریپ انگور بیچنا اسلام میں علاو ہے اسلام ٹریڈنگ علاو کرتا انگور لیکن جو لے جا رہا ہے آپ کو کنفرم ہے کہ جو پرسن لے کے جا رہا ہے اس نے جا کے اس سے الکوہل بنا کے سیل آؤٹ کرنی ہے تو اب اس کو انگور بیچنا بھی حرام ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھیں انگور کی تو ایک ٹرانزیکشن ٹھیک ہے وہ جا کے جو بھی کرتا تو میرا کیا اگر آپ کو پتا ہے دیکھیں ایک پرسن آیا آپ سے انگور لے کے چلا گیا اور جا کے اس نے الکوہل بنائی آپ نے جب اس کو سیل آؤٹ کیے انگور آپ کو نہیں پتا تھا اس نے جا کے انگور سے کرنا گیا آپ نے اس کو جس لائک انگور ایز فروٹ سیل آؤٹ کیا اور آپ کو نہیں پتا تھا اس نے یوز کیا کرنا تو یہ ٹرانزیکشن تو حلال ہے لیکن آپ سے پرسن خریدنے آیا آپ کو پتا تھا کہ اس نے مجھ سے خرید کے اس کی الکوہل بنا کے سیل آؤٹ کرنی ہے تو جو حلال ٹرانزیکشن تھی وہ بھی حرام ٹرانزیکشن ہو جائے گی اسی طرح یہاں پر اور اگزیمپل دی ہیں سیل آف گریب تو دا وائن میک سیل آف بنانا وائپن کی ٹریڈ کرنا اسلام میں علاو ہے لیکن آپ کو یہ پتا چاہ آرہا ہے اس نے سیول وار کے اندر اس کو یوز کرنا ہے دائشت گردی کے اندر یوز کرنا ہے تو اس کو وہ وائپن سیل آؤٹ کرنا جو ہے ان لاف اکٹیوٹی ایف اپرسن لاف فل یوز آف ایس ہاؤس پروپرٹی ریزلٹ ان دا حام تو دا آدھر ایٹ بی بی پروپرٹی ان دا پروپرٹی ریزل سرد درائی اس کے بعد جو نیکس ہمار پر سورس آتا ہے آتا ہے آتا ہے آتا ہے آتا ہے پروپلک ان ریزل مسلح مسلح یہ بھی اس تیم اسلام بینکنگ میں سب سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے یا جو سٹیٹ رولز ریگولیشن بناتی ہے وہ بھی مسلح مسلح کے اگنس بنتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں مسلح مسلح میں بینیفیٹ تو اگر سٹیٹ یا مسلح مسلح ریفر ریفر تو ان ڈیفائن پبلک ان ٹرس آن ویش نو ٹیکچول آتھارٹی کاؤ بائی فاؤن پور ایٹس ویلیڈٹی ادھروائی ہاں سب سے امپورٹنٹ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اسلام اس کو علاو کرتا ہے اور لوگوں کو بی باؤنڈ کرتا ہے کہ اس کو فالو کیا جائے اب مسلح مسلح کی اگر ہم دیفنیشن دیکھیں تو جنرل پبلک کے لیے کرنسی نوٹ پبلش کی ہے گورنمنٹ اب یہ لوگوں کے آسانی کے لیے قرآن و سنت میں کئی پہ بھی یہ انلاف ایک نوٹ نہیں کی ہوئی تو یہ اب لوگوں کے آسانی کے لیے یہاں پر کنسی نوٹ یا جس لیک ہمارے شنافتی کارڈ ایک ایشو کیا جاتا ہے ایڈنٹی کارڈ جو لوگوں کے آسانی کے لیے لوگوں کے بینیفیٹ کے لیے تو بنوانا کوئی نہیں ہے لیکن لوگوں کے بینیفیٹ کے لیے تو کیسیز ہو جاتے تھے جداد کی کیسیز آتا تھا تو سٹیٹ نے کیا کی ایک ریسپونسبلیٹی کر دی جب بھی نکاح ہوگا تو بھی نادرہ میں ریجسٹر ہوگا بچے پیدا ہوں گے تو ان کا بے فارم بنے گا نادرہ میں ریجسٹر ہوگا تو لوگوں کے بینیفیٹ کے لیے تو اس کو بھی فالو کرنا کمپلس لی ہے ایس کے بعد ہمارے پاس کسٹم آتا ہے کسٹم کسٹم سے مراد ہماری تریڈیشن جوتی ہیں تو کسٹم is another source اسلام اللہ literally عرف means noun and common noun and common سے مراد یا tradition سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جو اس علاقے میں روایت کے طور پر ایک commonly چیز پریکٹس ہو رہی ہو رہی اسلام کہتا ہے جس علاقے میں آپ جائیں وہاں کے جو تریڈیشن زون کو فالو کیا جائے انلس انتل ان میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ پائے جائے جو کہ اسلام کے اگینسٹ ہو اب اس کے اگزیمپل مثلا ہمارے 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 جب بھی پروپرٹی کی ٹریڈ ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے چھوٹی کیش ٹرانزیکشن ہوتی جس ہمارے سمپل ورڈ میں بیانہ کہتے ہیں یا ٹوکن منی کہتے اب یہ ٹوکن منی عرب کا کلچر نہیں ہے یہ ہمارے ایشیا کا کلچر ہے ٹوکن منی کا اور اسلام میں کچھ بھی نہیں قرآن اور سنت سائلنٹ ہے لیکن یہاں پر ترڈیشن ہے اور یہاں پر کامن پریکٹس ہے کہ کریں یا نہ کریں لوگوں کو بتا آپ کسی سے پوچھیں یا دکان دینی ہے پرچیز کرنی ہے سیل کرنی ہے ٹوکن منی تو ٹوکن منی یہاں کی ٹرڈیشن ہے تو اس کو فالو کر لینا چاہیے اس میں کوئی ایسی حرج نہیں اسی طرح ایک 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 شادی پر مہندی کی رسم کی جاتی ہے یہ عرب کا کلچہ نہیں ہے تو مہندی کی رسم ترڈیشن ہے تو اسلام کے گینسٹ ہے کس طرح کہ اسلام نے فضول خرچی سے منع فرمایا اسلام نے شادی کا ایک طریقہ بتا دیا اس کے علاوہ آپ کچھ چیز بیچ میں آیڈ کریں گے تو اسلام کے گینسٹ ہے تو وہ ٹرڈیشن جو اسلام کے گینسٹ ہو وہ اللہ فول ہے اور وہ ٹرڈیشن جو اسلام کے گینسٹ نہ ہو اور اس علاقی کی روایت ہو تو اس کو فالو کرنا شہریت کے مطابق ہے تو یہ کچھ سورس شہریت ہے اس کے بعد عرف میں یہ اگزیمپل دیکھ اور مطابق مطابق اس کے اگزیمپل دیکھیں اگزیمپل کسی پہ کلیم کرے گا تو وہ کلیم ہی رہے گا جب تک وہ اس کو پروو نہ کر دیں تو سٹیٹس چینج ہی ہوگا مثلا میں کہتا ہوں فلاں بندے نے میرے پیسے دینے تو میرے کہنے سے وہ بندہ میرا کریٹر نہیں بن جائے گا جب تک میں پروو نہ کر دوں کہ اس نے میرے پیسے دینے ہے یا میں پروڈیکٹ مارکٹ سے پرچیز کر کے لیا گھر آ کے میں چیک خراب تھی میں واپس لے جاتا ہوں دکان دار رسپونسیبل نہیں شاپ کی پر نہیں کہ اس نے خراب چیز دی میں رسپونسیبل ہوں اس چیز کو پروو کرنے کے لیے کہ میں جب یہاں سے لے کے گیا ہوں تو اس time چیز خراب کی تو اگر کوئی قتل کا الزام لگاتا تو جب تک مقتول پارٹی ثابت نہ کر دی وہ قتل نہیں بن جائے گا اس الزام لگائے گا اس کو پروف کرنا ہے کہ اس نے چوری کیا ادرویز وہ چور کنسیڈر نہیں ہوگا تو یہ کوئی سکنڈری سورس پریمری اور سکنڈری سورس تھے جو ہم پرابلم آتا ہے تو کوئی بھی اسلام کے اندر کو فیل کرتے ہیں اس کو پڑھانے کا بیسک ابجیکٹیو یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ مفتی بن جائیں اور آپ کو کوئی پرابلم آیا تو چھوٹے خود ہی اس کو پڑھانے کا جس صرف اتنا ابجیکٹیو ہے کہ جب ہم اسلامی سورس آف فینینس پڑھیں گے اس میں ڈیفرنٹ پروڈیکٹ پڑھیں گے تو اس میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ پروڈیکٹ حدیث سے کوڈ کیا ہے یہ پروڈیکٹ اجماع سے ہے یہ پروڈیکٹ کیاس سے ہے یہ پروڈیکٹ مسئلہ مرسلہ سے ہے تو آپ کو اندازہ ہو کہ وہ کیا چیز ہے بس یہ اس لیے اتنا اکنالج جب ہم نے یہ پڑھا تھا تو یہ کیاس کی اوپر پورا ایک سمیسٹر پڑھا تھا ہم نے تو کیاس کی اٹس سیلف بہت زیادہ کنڈیشن ہے اجماع کی اٹس سیلف بہت زیادہ کنڈیشن ہے تو آپ نے خود اس پر مفتی نہیں بن جانا یہ جس ایک انفرمیشن ہے دیفنیشن تھی اور آپ جس فکر اگر آپ کو کوئی پرابلم آتا ہے تو آپ جس فکر کو فالو کرتے ہیں اس فکر کے سکولر سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں جزاکاللہ اللہ حافظ